عالمی برادری اور یہ جو انسانی حقوق کے علم بردار بنے بیٹھے ہیں یہ خاموش تماشائی بنے ہیں ان کی خاموشی پہ ذرا میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ فرمائیں کومنٹ کریں کہ یہ خاموش جب بنے بیٹھے ہیں تو پھری کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم عالمی حقوق انسانی حقوق کے علم بردار ہیں چینپین ہیں تالے لگا دیں نا اپنے دفتروں کو یہ اندوستان کو امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں جو مسلم امہ کی بے حصی ہے ففٹی نائن مسلم کنٹریز کی جو بڑھ چڑھ کے اندوستان کے ساتھ بلین ڈالرز کی تجارت کر رہے ہیں میرا تو گلاہ اوائیسی سے ہے میرا تو گلاہ مسلم مالک سے ہے جو انڈیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اب جہاں پر ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں پر یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ اسرائیل میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ فلسطین میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ کشمیر میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں لیکن انڈیا کبھی نظر نہیں آگا کیونکہ انڈیا ان کا فرنٹ لائن پارٹنر ہے چائنہ کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ آنکھیں ان ممالک میں میان مار یعنی برما شامل ہے چائنہ چین ہمارا پروسی شامل ہے ایریٹریہ ایران نورتھ کوریا پاکستان روس سعودی اریبیا تاجکستان اور ترکمینستان یہ وہ ممالک ہیں جن کو مذہبی آزادی کے حوالے سے خاص تشویش والے ممالک کی فہرسک میں ڈالا گیا ہے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا میں فیضا کھان غصے سے پاگل ہو گئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا نے کشمیر ہڑپ لیا ہے اور ہمارے مسلم دیش کوئی مدد نہیں کر رہے پاکستان کی سارے چپ بیٹھے ہیں اور ویسٹن میڈیا اور پورا امریکہ بھی چپ ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بھارت کتنا سٹرونگ ہے کوئی بھی بھارت کے خلاف آواج بلند کرنا نہیں چاہتا خالی ایک امران کھانی ہے جو پوری دنیا میں جا کے کشمیر کا کیس لڑ رہا ہے اور وہ کہنے اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو ہمارے ہاتھ سے کشمیر پرمنٹلی چلا جائے گا اور اس سمیں پاکستان کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے کس طریقے سے کشمیر مددہ اٹھائے جائے یہ بلکل ہمت ہار چکے ہیں اور اگلے ویڈیو میں یہ بھی بتایا جارہ کہ امریکہ نے کلیس جاری کیا سی پی سی لس جس میں پاکستان کا نام ڈالا گیا جن دیشوں میں ریلیجس فری اینڈم نہیں ہے جہاں مانورٹی کی حالات بری ہے اس میں پاکستان کا نام آتے ہی پاکستانی میڈیا گسے سے پاگل ہو گیا اور وہ چلا رہے کہ یہ امریکہ کی ساجش ہے پاکستان کی خلاف اور پاکستان کو دعویٰ ملا کے اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے اس میں پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے جس طریقے سے وہاں پر حالات چل رہے ہیں آئیے اس ویڈیو کو دیکھتا ہے عالمی برادری اور یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں یہ خاموش تماشائی بنے ہیں ان کی خاموشی پہ ذرا میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ فرمائیں کومنٹ کریں کہ یہ خاموش جب بنے بیٹھے ہیں تو پیری کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم عالمی حقوق انسانی حقوق کے علمبردار ہیں چینپین ہیں ہمارے مسلمان ففٹی نائن کنٹریز نے آج تک اپنے حقوق کے لیے وہاں بھرپور آواز بھی نہیں اٹھائی اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے تو وہاں مکمل خاموشی رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے جا کر اسلاموفویہ پہ وہاں بات کی انہوں نے سید علی گلانی کی جو ڈیڈ بوڈی انہیں نہیں دی گئی تھی ان کے ورساہ کو اس کا ذکر وہاں کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے لاسٹ رائٹس کے لیے فیملی کو وہاں سے نکال کے اپنے شہدہ کے قبرستان میں جہاں انہوں نے وسیعت کی تھی ان کو دفنانے کا موقع دینا چاہیے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ہندوستان یہ کرنا نہیں چاہتا ہندوستان کو امریکہ اور ویسٹرن کنٹیز استعمال کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی بے حصی بے شرمی کی روایت پر قائم رہے گی اور کبھی مسلمانوں کی اس حق تلفی کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی یہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو انڈیا جیسے ملک نے وائلیٹ کر کے ونڈو سے باہر پھینک دی ہے اور یونائٹڈ نیشن خاموش ہے جیسے انہوں نے پلیبیسٹ کا رائٹ کشمیریوں کو کبھی دیا ہی نہیں تھا تو اس بے حصی پر معتمی کیا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے اور پاکستان نے آپ کو پتا کہ کئی بار کئی مرتبہ قام متحدہ میں بھارتی جاریت کے جو ڈوزیرز ہیں وہ بھی جمع کروائے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھے کہ قام متحدہ کشمیریوں کو انسان ہی نہیں سمجھتی دیکھیں ڈاکٹر فیضہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں اور اس کے یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیونکہ اس میں جو مسلم امہ کی بے حصی ہے 59 مسلم کنٹریز کی جو بڑ چڑھ کے اندوستان کے ساتھ بلین ڈالرز کی تجارت کر رہے ہیں جب ان کے خون میں گرمی نہیں آ رہی جب ان کو اس جو ظلم کیا جا رہا ہے اس پر کوئی شرم نہیں آ رہی اور وہ آواز نہیں اٹھانا چاہتے تو اور کون آواز اٹھائے گا کرسٹین ورلڈ تو آواز نہیں اٹھائے گا تو جب کرسٹین بھی خاموش ہیں اور خود مسلمان بھی خاموش ہیں تو اب یہ سبھ نے مسلم کنٹریز کی بات کی جو اندل صاحب پاکستان تو کھل کر آواز اٹھا رہا ہے جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی خاص بھمران خان صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے وہ کھل کر کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل تمام پلیٹ فارمز پر تو پاکستان اگر تنہا یہ کیس لڑتا رہے گا کشمیر کا اور اس طرح آواز اٹھاتا رہے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کو آزاد کروانے میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے اگر باقی جو مسلم کنٹریز ہیں وہ خاموش رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان اقوام مدددہ میں تو خود ان کی اپنی قرار دادے ہیں جو منظور ہو چکی ہیں اس پر یہ کیا کہیں گے انہوں نے خود بولا تھا کہ ہم ان کو دیں گے حق کہ وہ اپنی مطابق فیصلہ کر سکیں کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں آزادی کے بارے سے یہ تو خود پیچھے مڑے یہ تو خود جھوٹے لوگ ہیں جھوٹ بولتے رہے وہاں تک جا کے بھی اگر پاکستان خاموش ہو گیا تو یہ ایشو ہمیشہ کے لیے دم جائے گا آج جس طریقے سے وہ کشمیر کو ایبزاب کر چکا ہے ہندوستان دنیا تو اسی پہ خاموشی چاہتی ہے اور یہ پاکستان پہ آنے والا تمام طرح دباؤ ہے ہی تین وجوہات سے ایک یہ کہ آپ چائنہ سے دور ہو جائیں دوسرا آپ ہندوستان کی سپریمیسی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کشمیر کی جو موجودہ بورڈر ہے لائن آف کنٹرول ہے اس کو انٹرنیشنل بورڈر تسلیم کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایشو کو سیڈل کر دیں اسرائیل کو تسلیم کر دیں لیکن جس دن ہم نے یہ دو شرائط قبول کر لیں چوتھا مطالبہ آ جائے گا نیوکلئر ویپن کی سرنڈر کرنے کا کہ اب تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ ایسا ایک ویشس سائیکل ہے جو چلتا ہی رہے گا جب تک مسلمان گھٹنے ٹیک نہیں دیتے عسامہ صاحب ویسٹ کی یورپ کی اور امریکہ کی جو انسانی حقوق کی دیفنیشن ہے جو تعریف ہے ان کی اپنی ہے جہاں پر ان کو سوٹ کرتا ہے وہی تعریف انسانی حقوق کی ہوتی ہے اب جہاں پر ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں پر یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ اسرائیل میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ فلسطین میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ کشمیر میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں بائیڈن کو ساری دنیا کے مسلمان جو ممالک ہیں وہ تو انسانی حقوق کی وائلیشن کرتے ہیں نظر آئیں گے لیکن انڈیا کبھی نظر نہیں آگا کیونکہ انڈیا ان کا فرنڈ لائن پارٹنر ہے کشمیر کے چائنا کے خلاف فرنڈ لائن بڑی پیٹ ہے تو وہ وہاں پر اس کو نہ یہ دیکھیں گے بلکہ یہ ان کو مزید سپورٹ کریں گے کہ جناب اور ان کو مارو اور ان کو ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا میڈیا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوگا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیں یوں این او تو اس پہ آواز نہیں اٹھاتا امریکہ آواز نہیں اٹھاتا ویس اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے ان کے میڈیا کو یہ چیز نظر نہیں آرہی میرا تو گلاہ اوائیسی سے ہے میرا تو گلاہ مسلم ممالک سے ہے جو انڈیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی ان کے جو مالی مفادات ہیں وہ ان کو زیادہ عزید ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں عرب سٹیٹس کیا کر رہی ہیں سعودی عرب کیا کر رہا ہے باقی اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں وہ انڈیا میں انویسمنٹ کر رہے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا ان کو نظر آتا ہے تو ان کو سونا نظر آتا ہے انڈیا کا چاندی نظر آتی ہے اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اس سے تیل کی خریداری نظر آتی ہے اچھا اس میں سزا کے بارے میں جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دی گئی ہے یہ سزا پاکستان کو کیوں دی گئی exactly یہ سزا ہے کیا انڈیا کو اس قسم کی سزا کیوں نہیں دی گئی کون سے دیگر ممالک ہیں جن کو پاکستان کے ساتھ دنیا بھر میں خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں امریکہ نے ڈالا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اب آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ کا ایک ڈومیسٹک قانون ہے جس کے تحت ایک کمیشن بنایا گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے یونائٹیڈ سٹیٹس کمیشن فور انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم یو ایس سی آئی آر ایف یہ دنیا کے مختلف ممالک میں مذہبی آزادی کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیتا ہے اس کا کمیشن بیٹھتا ہے ان حکومتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اور پھر ہر سال ایک ریپورٹ مرتب کی جاتی ہے اب جو گزشتہ روز فیصلہ سنایا گیا امریکہ کی طرف سے اس میں دس ممالک ہیں اور چار انٹیٹیز ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو وچ لسٹ میں چار ممالک کو وچ لسٹ میں ڈالا جائے گا اور ممالک میں جن کو خاص تشویش والے ممالک کی فہرس میں امریکہ نے ڈالا ہے گزشتہ روز اور اس کا آناؤنسمنٹ جو ہے اس کا اعلان کیا گیا امریکہ کے وزر خارجہ انٹینی بلنکن کی طرف سے انہوں نے خود ٹویٹر پر جا کر اس ریپورٹ کو پوسٹ کیا ان ممالک میں میان مار یعنی کے برما شامل ہے چائنہ چین ہمارا پڑوسی شامل ہے ایریٹریہ ایران نورتھ کوریا پاکستان روس سعودی اریبیا تاجکستان اور ترکمینستان یہ وہ ممالک ہیں جن کو مذہبی آزادی کے حوالے سے خاص تشویش والے ممالک کی فہرس میں ڈالا گیا ہے